لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ڈسپلیز کریں گے تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے حال پہ چھوڑ دی اور پھر لوگ زلیل کریں گے لوگوں سے پھر زلالت ملیں گے کچھ دیر بعد وہی لوگ نے آپ کو چھوڑ دی تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوئے ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوئے پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے جو کوئی لوگوں کی نرازگی مول لے کے اللہ کو رازی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایجنڈوں سے لوگوں کے ان سے میکنیشن سے ان کی سازشوں سے اس کو بچاتا بھی ہے اور انقریب اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اللہ کو ڈس پلیز کر کے لوگ حرام کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے لوگ حرام کو فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اللہ نے کچھ اور کہا ہم لوگوں کو فالو کریں گے حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا اور حدود اللہ کو فالو کرنا وہ ہمارے لیے ہی بینیفیشل ہوگا سورہ کحف میں ایک بہت بڑا فتنہ منشن ہے قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے کیا ہے وہ فتنہ سورہ کحف میں منشن ہے یاجوج ماجوج اب اللہ نے کسی بھی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی ایون کعبہ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن میں جتنی یاجوج ماجوج کی دیوار کیا کہا اللہ نے کہ ذلکر نین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوہا لے کر آؤ تامبہ لے کر آؤ کوپر لے کر آؤ آئرن لے کر آؤ پھر پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے بنائی وہ دیوار کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالی اس پہ علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا انہوں نے کہا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی زیادہ پریپریشن اتنی بڑی دیوار سمجھا رہی ہے آپ کو آپ یاجوج ماجوج سے بچنا ہے تو عام دیوار نہیں بنے گی کانکریٹ کی دیوار نہیں ہے کوپر اور آئرن آپ کی سوچ ہے یہ کیا مکسچر ہوتا ہے یہ پورا ایلوئ ہے تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے تو جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی حفاظت اتنی بڑی وال آگے لگے گی تو اس وال کو بنائیں ہو ایور ڈس ہو وہ آنر کو بھی بچا لے گا اپنے اپنے دین کو بھی بچا لے گا کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ شیفرڈ جو اپنی بکریوں کو یا خود اس جگہ پھر رہے جو باؤنڈری کے قریب ہے تو کبھی نہ کبھی وہ باؤنڈری سے دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا تو باؤنڈری پہ نہ رہو دور رہو ہم باؤنڈری پہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارا دل کرے گا کہ نہیں لیٹس گو انٹو ای لیٹس فال انٹو ای یہی وجہ ہے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں کہ ہم باؤنڈری پہ رہتے ہیں اور وہ بھی ہم احسان جت لاتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے اللہ پہ کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں ویریلی ایوری کنگ ہز ایک سینکٹم اور سینکٹم اف اللہ ہے اس پروہیبیشن ہر بادشاہ کا ایک سینکٹم ایک سینکٹیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ سبانہ و تعالیٰ کا سینکٹم کیا ہے اس کی حدود جو اس نے آپ کے لئے ڈیفائن کر دی ہے اور آپ نے فالو کرنے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اللہ کی سینکٹیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے قریب نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ حرکتیں ہی نہ کرو وہ چیزوں کی طرف ہی مت جاؤ جو الٹیمیٹلی تمہیں ادھر لے کر جائیں گے ہیومن نیچر ہے انسان پھسلتا ہے تو یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے جو کوئی اللہ کی حدود کو بہت سیریس لے گا بچ کر زندگی گزارے گا جیسے میں امریکن کمپنی میں جب کام کرتا تھا ہماری ٹریننگ ہوئی مینجمنٹ ٹریننگ اس میں ہمیں ایک فلوسفی پڑھائی انہوں نے زیرو انسیڈنٹ فلوسفی وہ فلوسفی پڑھ کے محران رہ گیا کہ دیکھیں یہ ریال لائف میں کتنے کیرفل ہوتے ہیں گورے وہ فلوسفی یہ تھی زیرو انسیڈنٹ فلوسفی کہ آپ سب ورکرز نے جو بھی ٹریننگ وہاں پہ لے رہے تھے آپ نے جیسے ہی ایکسیڈنٹ کا چانس بھی دیکھنا ہے آپ نے اسے ریپورٹ کرنا اور مزہ کا خیز طریقے سے وہاں ریپورٹنگ ہوتی تھی لیکن وہ کرتے تھے مثال کے طور پہ اب میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ ویلڈنگ بھی ہوتی تھی وہاں پہ کونکریٹ بھی ہوتی تھی وہاں پہ میٹل کے پیسیز بھی گرتے تھے وہاں پہ پانی سپل ہوا ہوتا تھا کیچڑ ہوتی تھی فیلڈ ایریا تھا تو گورے اتنے کیرفل ہیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں زیرو انسیڈنٹ فیلوسفی کے اتنے قائل ہیں کہ تھوڑی سی کیچڑ ہوتی تھی وہ اس کو بیریکیٹ کر دیتے تھے چاروں طرف سے کہ کوئی اندر ہی نہ جائے کیونکہ کل کو اندر جائے گا فسلے گا گرے گا ٹانگ ٹوٹے گی کل کو مسئلہ ہوگا ہمارے لیے مسئلہ ہوگا تھوڑی سی ہوا چلی توفان نہیں آیا تھوڑی سی ہوا چلی سارا کام روک دیا کیونکہ وہ انچی انچی کرینز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے بومز ہوتے ہیں انچی انچے تو وہ کرین توفان میں اگر چل رہی ہے اس کو لور نہیں کیا تو وہ ہل کے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اب یہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھوڑی سی ہوا چلی کام روک دیا کہ نہیں تو جب وہ کریں تو وہ انٹیلیجنس ہے اور جب اسلام کہے کہ قریب بھی نہیں جانا تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا اسلام میں ہر چیز حرام ہے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے وہ اپنے لئے اتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں سیکسیڈ کرنے کے لئے گریٹفیکشنز کو گریٹفکیشنز کو کرتے ہیں تاکہ میں سیکسیڈ کروں لیکن وہی چیز جب اسلام کہتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہر چیز حرام ہے دین میں تو اسلام سے بڑا zero incident philosophy کا اور کون قائل ہے کہ بھئی وہ چانس ہی نہ دو جس سے accident ہو سیدھی سی بات تو حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لئے ہی مسئبت بنے گا وہ ہمارے لئے ہی مسئلہ بنے گا اور حدود اللہ کو follow کرنا وہ ہمارے لئے ہی beneficial ہوگا اور last حدیث انشاءاللہ اس سے اور مغرب پڑھتے ہیں the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever seeks the pleasure of اللہ by the displeasure of people اللہ will suffice him against the people جو کوئی لوگوں کی نرازگی مول لے کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالی لوگوں کے ایجنڈوں سے لوگوں کے ان سے machination سے ان کی سازشوں سے اس کو بچاتا بھی ہے اور انقریب اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے لیکن whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of اللہ اللہ will leave him to the patronage of people پھر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تم اور لوگ جانے تم نے لوگوں کو پلیس کرنا ہے مجھے چھوڑ کے تو پھر ٹھیک ہے اب تم خود ہی اپنے مسئلے حل کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پلیس کرتے ہیں اللہ کو displease کر کے لوگ حرام کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے لوگ حرام کو فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اللہ نے کچھ اور کہا ہے it's okay ہم لوگوں کو فالو کریں گے پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہے بہت مسئلہ ہے پیئر پریشر ہماری جنریشن کا کیونکہ we just want to be known ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک نام ہو میں بھی کوئی کام کروں اس کے لئے پھر ہم بہت سے حرام کام کرتے ہیں اس کے لئے پھر ہم بہت سے چیزیں کرتے ہیں اور وہ چیزیں ultimately ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو displeez کریں گے تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے حال پر چھوڑ دیں اور پھر لوگ زلیل کریں گے لوگوں سے پھر زلالت ملیں گے کچھ دیر بعد وہی لوگ نے آپ کو چھوڑ دیں یہی زندگی کا تجرب ہے جن کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے خوش کیا تھا کچھ دیر بعد انہوں نے آپ کو چھوڑ دیں انہوں نے اسلام علیکم کر دیں تو یہ lesson after lesson اللہ تعالیٰ سب سے sincere being ہماری life میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اس لئے to ignore such a being and to displease such a being is foolishness اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو please کرنے والا بنا دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو attributes میں نے آپ کو بتا ہے سورہ توبہ کے یہ سارے attributes اللہ تعالیٰ ہمیں ڈال دیں اور اس کے لئے ظاہرہ effort ہے اس کے لئے بہت زیادہ آپ کو نفس مارنا پڑے گا من مارنا پڑے گا روٹین چینج کرنی پڑے گی lifestyle چینج کرنا پڑے گا ایسے ہی نہیں ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ ready ہو جائیں mentally پورا week ہے آپ کے پاس ان attributes کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و ابی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتاستغفر و توب الہی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ